آپ کو پتہ کہ ایشیا کا سب سے مہنگا کنٹری کونسا ہے اس کنٹری کا نام ہے پاکستان جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جس میں بہت ہی خطرناک باتیں لکھی میں ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان کی اکانومی کی جو سمت ہے وہ کس طرف ہے ہم اپنے چینل پر ہر تین سے چھے ماہ بعد اکانومی کا ایک ریویو دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو وہی ریویو سمجھ لیں اس سے کافی حد تک آپ کو پاکستان کی اکانومی کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور فیوچر پلانز کو سیٹ کرنے میں شاید یہ ویڈیو آپ کی کوئی مدد کر سکے تو ایشین ڈیویلپمنٹ بینک پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں پر جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ انفلیشن ریٹ ہے جو کہ پچیس فیصد پر ہے دوہزار بائیس تیس کے فسکل ائر میں پاکستان کی انفلیشن پچیس فیصد آئی ہے ٹوینی فائی پرسنٹ جو پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ انفلیشن اور ایشیا وہی ریجن ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک ہیں ایشیا اور ایفریقہ جہاں پہ کم ترقی آفتہ ممالک ہیں اور پچھلی صدی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایشیا کے اور ایفریقہ کے بہت سے ممالک نے گروتھ حاصل کی ہے اور وہ گروتھ کی طرف بڑھے ہیں جو گروتھ پاکستان نے کبھی مشرف دور میں دیکھی تھی پھر تھوڑی سی نواز شریف کے دور میں دیکھی تھی سی پیک والے دور میں اور پھر عمران خان والے دور میں دیکھی تھی لیکن دو ہزار بائس کے بعد پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے جو کہ ایشیای ممالک کی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ کم ترقی آفتہ ہیں جتنی کم ترقی آفتہ ہوتے ہو اتنا ہی زیادہ آپ کی گروتھ کا پوٹینشل ہوتا ہے تو یہ انڈیا چائنہ وغیرہ میں آپ دیکھ لیں سیون ایٹ نائن پرسنٹ ہوتی ہے گروتھ پاکستان کی گروتھ صرف ون پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے اس پورے ریجن میں چوتھے نمبر پہ سب سے کم چوتھے نمبر پہ ہم سے اوپر جو سب سے پتھیک گروتھ ریٹ والے کنٹریز ہیں وہ آزربائیجان میامار اور نورو شامل ہیں یہ تین کنٹریز صرف ہم سے ورسٹ گروتھ ریٹ ہے ان کی جیڈی پی گروتھ ریٹ ہم چوتھے نمبر پہ ٹاپ پر ہیں اور ون پوائنٹ نائن پرسنٹ گروتھ کے ساتھ اب یہاں ہم بھارت کی جیڈی پی گروتھ ریٹ کی بات کریں تو وہ سیون پرسنٹ سے زائد ہے یہ ہوتی ہے گروتھ ریٹ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک جہاں پر زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے اور ریسورسز کی منجمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پر گروتھ زیادہ ہوتی ہے ہر سال کیونکہ یہ ترقی پذیر ممالک ہیں تو بھارت کی سیون پرسنٹ سے زائدہ ہے اور ہماری ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے اور انفلیشن ریٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یعنی اس کا مطلب ہے کہ غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور بہت سے آپ کی نئی عبادی غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے اور ورلڈ بینک کے مطابق اتنی بوری معاشی صورتحال کی وجہ سے تقریباً ایک کروڑ لوگ پاکستان میں مزید غربت کی طرف دھکیلے جا چکے ہیں ان پھٹیچر پالیسیز کی وجہ سے تو ایک کروڑ لوگ ہم نے نئے ایڈ کی ہیں غربت میں جبکہ دوسری طرف ہم چائنہ اور بھارت کو دیکھیں تو وہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکال رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو غربت کی طرف دھکیل رہے ہیں جو آپ سکینڈل دیکھتے ہیں یہاں پر ویڈ سکینڈل یا جو شاہ خرچیاں آپ حکومتی آفیسرز کی دیکھتے ہیں تو پھر یہی پھر کبارے نکلنے ہیں نا تو سب سے ایک گلومی پارٹ اس کا یہ ہے کہ ٹوئنٹی فائی پرسن انفلیشن کے ساتھ پاکستان میں کاؤسٹ آف لیونگ سب سے زیادہ ہائی ہے اس پورے ایشیا میں ایک دور تھا پاکستان بڑا سستا ملک کنسیڈر کیا جاتا تھا پاکستان ابھی بھی سستا ملک ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا تو آپ کی جو انفلیشن ہے یا کاؤسٹ آف لیونگ ہے وہ اسی سے نکالی جاتی ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور ملک میں کتنی انفلیشن ہے تو پاکستان کی آمدن نہیں بڑی لوگوں کی انفلیشن بڑھتی گئی پاکستان کی آمدن کتنی ہے پندرہ سو ڈالرز یہ پر کیپٹا انکم ہے پندرہ سو ڈالرز جو تقریباً نو سال پہلے بھی یہی تھی اور اس میں اضافہ نہیں ہو رہا اب بھارت میں انفلیشن کی بات کریں تو صرف فائف پرسن پر ہے انفلیشن صرف فائف پرسن بھارت میں صرف فائف پرسن انفلیشن ہے اور ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ چھبی سو ڈالرز ہے چھبیس سو ڈالرز ایوریج انکم پاکستان کی پندرہ سو ڈالرز بھارت کی یارہ سو ڈالرز زیادہ ہے اور انفلیشن بیس فیصد کم ہے پاکستان سے اور انفلیشن یہی کہا جاتا ہے کہ دس فیصد سے نیچے ہونی چاہیے پاکستان کی پچیس فیصد ہے بھارت کی پانچ فیصد ہے جبکہ جو آپ کی انکمز ہیں یعنی پر کیپٹا انکم وہ ہماری پندرہ سو ہے اور بھارت کی چھبیس سو یہ افسوسناک پکچر پاکستان کی ایکانومی کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی ایکانومی کا جنازہ نکالا ہے ایشن ڈیویلپنٹ بینک کہتا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ پندرہ فیصد تک رہے گی یعنی تھوڑی سی کم ہوگی اور پندرہ سے سترہ فیصد کے قریب وہ رہے گی اگین ایشیا کی چھالیس کنٹریز میں سب سے ہائیسٹ سب سے ہائیسٹ انفلیشن پاکستان میں ہی ہوگی اگلے سال بھی اور ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ کیا ہوگا 2.8 پرسنٹ یہ ابھی پروجیکٹڈ گروت ہے اور اگلے سال بھارت کی جو ایسٹیمیٹڈ گروت ہے وہ 7.5 پرسنٹ کے ہی جاری ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ پہلے پاکستان یوزلی ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگا کنٹری تصور کیا جاتا تھا تصور نہیں فیکٹس کے مطابق کاؤسٹ آف لیونگ سب سے زیادہ پاکستان کی تھی صرف ساؤت ایشین ریجن میں یہ سات آٹھ کنٹریز میں اب پورے ایشیا کے چھالیس کنٹریز میں سب سے زیادہ جو کاؤسٹ آف لیونگ ہے وہ پاکستان کی ہے کیونکہ آمدنی نہیں بڑی لوگوں کی لیکن انفلیشن ریٹ بڑھتا گیا ہے تو کہاں وہ سات ملک اور کہاں چھالیس ملک ہم نے چھالیس ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انفلیشن میں اور بدترین آپ کی پر کیپٹا انکم میں آپ کی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو آلریڈی پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن تقریباً پانچ سے سات کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک کروڑ کے قریب مزید لوگ اس میں ایڈ ہوں گے اس انفلیشن کی وجہ سے اور اس میں ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو مین ریزنز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹنڈی جو کریئٹ ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے تین سالوں میں اور اس کے علاوہ جو سیلاب آئے پاکستان میں اور پور فسکل پالیسیز کہ ہماری جو اکنومک پالیسیز تھی ہم نے ان کو صحیح ایمپلیمنٹ نہیں کیا غریبوں کا تحفظ نہیں کیا آئی ایم ایف کے بار بار کہنے کے باوجود ہم نے امیروں پر ٹیکس نہیں لگائے لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کو چوستے رہے ہیں اس وجہ سے اور لوگ غریب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی مزید بڑے بڑے چیلنجز فیس کرتی رہے گی جیسے کہ ڈیٹ مینجمنٹ کس طرح کرزوں کو دینا ہے کرزوں کا رول آؤٹ ایکسٹرنل فائننسنگ ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کر سکیں گے یعنی انویسمنٹ بہت کم ہم سیکیور کر رہے ہیں تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسرا جو ٹائٹ مونیٹری کنڈیشنز آئی ایم ایف کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان فیکٹرز کی وجہ سے ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بتائیں جو پاکستان کی اکانومی کو تنگ کرتے رہیں گے جیسے کہ میڈل ایس کی سیچویشن ہے اور اگر سیچویشن ایسکلیٹ کر جاتی ہے اور عالمی مارکٹ میں آئل کرائیسز جنریٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی تو پاکستان ساؤدی عرب اور یو ای بغیرہ سے آئل سیکیور کرتا ہے قطر سے ایل ان جی بغیرہ ہم لیتے ہیں لیکن اگر میڈل ایس میں سیچویشن خراب ہو جاتی ہے جنگ مزید ایکسپینڈ ہو جاتی ہے تو پاکستان وہ بھی مشکل سے ہی سیکیور کر پائے گا پاکستان کی جو انرجی کی ضروریات ہیں پاکستان ان کو بڑی مشکل سے مینج کر رہا ہے تو آگے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی اگر کوئی کرائسز جنم لیتا ہے تو میڈل ایس کی سیچویشن آلریڈی ایک لٹک تیوی تلوار ہے پاکستان کی ایکانومی پر اور ساتھ ہی یہ ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک وغیرہ کہتے ہیں کہ ان مسئلوں کے باوجود پاکستان کی جو پالیسی ایمپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ویک ہے جو ایگزسٹنگ آپ نے پالیسی پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے وہ بھی سرکار نہیں کر پاتی اس کے علاوہ آئی ایم ایف بھی پاکستان کی ایکانومی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کا تھوڑا سا تحفظ کرے اور امیروں پر ٹیکس لگائے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائے امیروں کے ذریعے نہ کہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کا مزید خون چوسے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان اگر یہ اقدامات کر لیتا ہے کچھ پالیسیز پر عمل درامت کر لیتا ہے تو یہ جو شورٹ ٹرم پاکستان کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت اس میں پاکستان کی کافی حد تک مدد ہو سکتی ہے اور پاکستان کی ایکانومی شورٹ ٹرم کے لیے سٹیبل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف ایس آئی ایف سی پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان نے یہ پاکستان کی ریاست نے یہ جو سسٹم شروع کیا ہے جو سعودی انویسٹرز کو فیسلیٹیٹ کرنے کا اس میں کتنی شفافیت ہے اور کیا ایس آئی ایف سی کو دوسرے پروگرامز پر فوقیت تو نہیں دی جا رہی یعنی دوسرے پروگرامز کو بالکل نگلیٹ کر کے صرف ایس آئی ایف سی کے جو منصوبے ہیں ان پر فوکس کیا جا رہا ہے یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں افغانستان اور ایران کی کرنسیز بہتر پرفارم کر رہی ہیں اور یہ چیزیں بھی پاکستان کو جب ان دونوں کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے پاکستان تو اس میں پاکستان کو نقصان دیتی ہے اس کے ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی لکھتی ہے کہ پاکستان میں بھی ریسنٹی جو تھوڑی بہت اکنومک سٹیبیلٹی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے جو ایمپورٹ رسٹرکشنز تھی ان پر جو بین تھا وہ ہٹا دی ہے اب پاکستان میں پھر چیزیں ایمپورٹس ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر بڑھ سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا کہ جب ایمپورٹس زیادہ ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ کم کیونکہ ایکسپورٹ تو ہم ویسی بہت کم کرتے ہیں لیکن ایمپورٹ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری انڈسٹری بہت سی چیزیں ایمپورٹڈ اشیاء پر چلتی ہیں ہماری بہت سی انڈسٹری آپ کی جو ہری کا انڈسٹری ہے ہوتیل ریسٹرینڈ اینڈ کیفیز وغیرہ وہ باہر سے چیزیں مگاتے ہیں پھر آپ کی آٹو موبل انڈسٹری ہے آپ کی جو ہیوی مشینری ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں پاکستان میں جو آتی باہر سے ہیں چائنا وغیرہ سے آتی ہیں یا یورپ سے آتی ہیں یا پھر امریکہ سے آتی ہیں تو وہ چیزیں جب ان کی ایمپورٹ بڑھتی رہتی ہے تو ایکسپورٹ ہماری ساری پچیس چھبیس بلین ڈالرز ہے تو وہ جب بیلنس نہیں ہوتا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے آپ کے جو سٹیٹ بینک کے ریزرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جو ڈالرز میں پڑے ہیں جن کے ذریعہ آپ تجارت کرتے ہو جب وہ نہ ہو تو پھر آپ پھر ایمپورٹ پر پبندی لگا دیتے ہو کہ جی کوئی چیز ایمپورٹ نہیں ہوتی جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ چیزیں پورٹ پر پڑی ہوئی تھی کراچی پورٹ پر لیکن وہ پاکستان میں انٹر نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ پاکستان کے بعد ڈالرز نہیں تھے اب وہ ایمپورٹ بغیرہ نے تھوڑے سے دیا ہے کچھ سعودیز نے دیا ہے کچھ چائنا پہلے ہی تھوڑے بہت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے اور آپ کی بزنس ایکٹیویٹی پھر تھوڑی سی دوبارہ شروع ہوئی ہے جو بلکل رکی ہوئی تھی ڈیر سال پہلے تو اس بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایکانومی تو شاید چل پڑے گی لیکن پھر وہی ڈیفیسٹ آ جائے گا اس وقت آپ کے پاس ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کس طرح کریں گے پاکستان کی ایکانومی کو مینج اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں ڈالرز لائے جائیں انویسمنٹ لائے جائے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے تاکہ ان چیزوں کو بیچ کے زیادہ ڈالر لیا جائے اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ اور اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انکریج کیا جائے کہ آپ انویسمنٹ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بہت سے ایلیمنٹس کو نراز کر چکی ہوئی ہے کیا اوورسیز پاکستانی کیا چائنیز انویسمنٹس امریکہ کے ساتھ بھی نہیں آپ کی باتچیت بن رہی اس لیے ہم آئی ایم ایف کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دو پیسے دے دو اور کوئی کارینی رائے انویسمنٹ یہاں پر سعودیز کا ابھی تھوڑا بہت چانس بنا ہے کہ سعودیز کیونکہ سعودیز کو ہم نے آفرز ہی ایسی دے دی ہیں وہ کہتے ہیں نا make an offer he cannot refuse تو اس طرح کی آفرز ہم ان کو دے رہے ہیں کہ جس میں بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو وہ سعودیز تیار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بھی potential تو نظر آتا ہے کہ کبھی مطلب جتنی population ہے کبھی نہ کبھی تو اس country نے چڑھنا ہے اس کے علاوہ انہیں پتہ ہے ہم آئل ان سے لیتے ہیں بڑی چیزیں ہماری ان کے ساتھ ایک strategic partnership ہے تو وہ آپ ان کو تو منع لیتے ہو باقی دنیا کے انویسٹر ان کا آپ کو کچھ نہیں پتا کہ ان کو کس طرح واپس پاکستان لانا ہے کیونکہ یہ خود ایشن development bank ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ کی future policies کی وجہ سے آپ کی economy اس وقت تباہ ہوئی ہے آپ نے انویسٹر کا جو confidence ہے اس کو shatter کر کے رہ دی ہے law and order کی situation جب تک نہیں صحیح ہوتی ملک میں کوئی بھی investment کرنے نہیں آتا پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے خود اپنے law and order کی کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں جہاں پہ بڑی بڑی courts کے order نہیں مانے جاتے جہاں پہ courts ڈری بھی ہوں وہ کیا فیصلے دیں گی کسی انویسٹر کے حق میں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو بڑا ضروری ہوتا ہے ملک میں ایک law and order کی situation ہو انویسٹر کو تحفظ فرام کیا جائے قانونی طور پر وہ پاکستان میں اس کی uncertainty ہے تو اس لیے جب political uncertainty ہوتی ہے تو پھر economic uncertainty ہوتی ہے یہ state کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ SIFC یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صحیح کر دے گی ملک کو دوسری level playing field بھی بنانی پڑتی ہے دوسری چیزوں کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ 99% ملک خراب ہے اور آپ کو جی یہ ایک چیز ہے اس کے ذریعے ہم سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے باقی بھی پاکستان ہے پاکستان کا بزنس پاکستان کے لوگوں سے چلنا ہے تو جب تک آپ لوگوں کو کوئی environment نہیں دیں گے لوگوں کو کوئی business کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر لوگ کو تو باہر ہی جائیں گے نا ابھی بڑے بڑے پچھلے دنوں بھی report آئے تھی بڑا بڑا پاکستان کے جو business man ہے وہ دبائی جا رہے ہیں آپ نے پاکستان foreign investment تو دور کی بات ہے جن کے پاس پاکستان میں پیسہ تھا وہ اپنے offices وہاں کھول رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر protection نہیں feel ہو رہی تو آپ ایک دو windows بنا کے کیسے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں پاکستان کی ترقی کی راہ تاب آئے گا ترقی کی راہ پر جب یہاں پر level playing field ہوگی اور ہر بندہ یہاں پر business کرنے میں secure feel کرے گا level playing field اسے ملیں گی ease of doing business یہاں پر آسان ہوگی ease of doing business کا جو index ہے اس کو بہتر کریں اس کے لیے confidence دینا پڑتا ہے لوگوں کو جو سرکار ابھی تک دینے میں ناکام رہی ہے یہ خود یہ سارے بڑے بڑے ادارے پاکستان کی economy کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور پھر یہ جو tax net بڑھانے کی بات ہوتی ہے یہ صرف غریبوں پر tax لگاتے رہتے ہیں اور پھر غریب مزید غربت کی لائن کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ جو امیر ہیں وڈیرے ہیں لینڈ لارڈز ہیں ان پر آپ tax نہیں لگا رہے جو بلکہ ان کو آپ tax چھوٹ دیتے ہو تو بڑے industrialists سے بڑے businessmen سے تو آپ لیتے نہیں ہوں tax آپ نے middle class کو صرف چوسا ہوئے اور اس کے علاوہ جو حکومت کی شاہ خرچی ہیں وہ الگ ہیں وہ protocols وہ انہے واہ جو گاڑیاں آپ نے دی میں ہیں سرکاری officers کو اور انہیں petrol مطلب یہی مطلب inna lillahi wa inna ilahi راجی ان پڑھنے کا دل کرتا ہے پاکستان کی economy کی صورتحال دے کر شباز شریف صاحب prime minister ہیں اور وہ ڈیلی کھوکھلے باشن دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی شاہ خرچیاں چھوڑنی ہوں گی حکومتی افسران کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن صرف موزبانی وہ روک سکتے ہیں ان کے actions بلکہ وہ تو خود اپنے prime minister کے جو ملازم ہیں ان کی تنخائیں بڑھا رہے ہیں اس difficult environment میں جب economy کا کبارہ نکلا ہوئے جب غریب کی کمر ٹوٹی بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نئی نہیں گاڑیاں خرید رہے ہیں آپ نے petrol سب کو free کیا بجلی free کی ہوئے ہیں بڑے officers کو تو کیسے چلے گا یہ پاکستان پھر خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا تو پھر کیا پڑے گا خزانے پر اپنی شاہ خرچیاں کم کرنی نہیں ہیں آپ government کے mess دیکھ لو government officers کے وہ سارا دن مزے کر رہے ہیں وہاں پہ عوام ادھر سڑک پر رول رہی ہے تو کیسے پاکستان آگے جائے گا عوام کے tax کے پیسوں پر جو لوگ پلتے ہیں وہ ہمارے آج سربراہ بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے حکومت کو اپنے روئیوں کو تبدیل کرنا ہوگا نہیں تو پاکستان آگے نہیں بڑھنے والا جب تک یہ شاہ خرچیاں کم نہیں ہوں گی ان کے protocols ان کی free بیجلی ان کا free petrol تب تک پاکستان اسی طرح پاکستان کی economy struggle کرتی رہے گی اور اسی طرح middle class ملک چھوڑ کر باہر جاتا رہے گا اور باہر اپنے businesses لگاتا رہے گا اور پاکستان میں کچھ نہیں بچنا end پر ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا مٹی کا ڈھیر بچ جانا ہے اس پر پھر حکومت کر لیجئے گا ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے حال میں آپ پاکستان کی economy کو اگلے ایک سے ڈیر سال میں stable ہوتا بات دیکھ رہے ہیں جو ان کی صفارشات ہیں ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپنٹ بینک وغیرہ کی اور آئے آئی ایم ایف کی کیا یہ ان پر عمل کریں گے یا پاکستان bad policies کی وجہ سے point of no return پر پہنچ چکا ہے کومنٹ کیجئے اس کے لابے ہمارا یوٹیپ چین سبسکرائب کر لنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن پر دوبارے تاکہ وہ stories دنیا بھر سب پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے ثوق تک ٹائم پر پہنچ جائیں ٹائم پہنچ جائیں